اگر یہ دنیاوی وجوہ اور اسباب کسی شخص کے نکاح کا اور اس کے شادی کا ذریعہ اور سبب بنا تو جانتے ہیں اس کا کیا نقصان ہوگا کیا کیا فرماتے ہیں علماء دین ہاں یعنی آپ کہنے چاہتے ہیں کہ اگر آسان نہیں کیا گیا نکاحوں کے سسٹم کو آسان نہیں کیا گیا تو لوگ مشکل چیز سے دور بھاگیں گے اور آسان جو چیز لوگوں کے درمیان ہوگی اس کی طرف لپکیں گے یہ بات صحیح ہے یہ بات بلکل صحیح اور درست ہے بھئی جتنے ہی زیادہ دنیاوی الجھنوں کو اس میں آپ داخل کریں گے تو جن کے پاس بھی دنیاوی الجھنوں کے مسائل ہیں تو وہ تو فتنے کا شکار ہو جائیں گے مشکلات تو آئیں گے اور اسی کی طرف اشارہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر اذا جاکم من ترضون دینه وخلوقه فسویجوه شخص کیسا ہو دیندار ہو اچھے اخلاق والا ہو دنیا کبھی ذکر ہے اس میں دنیاوی اسواب کا نہیں ذکر ہے فسوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کر دو اور نہیں کروگے یعنی اس بنیاد پر اگر نہیں کروگے تو اللہ محالہ دوسری بنیاد ہے دوسری بنیادوں پر کروگے یہ تو ہوگا کہ اگر آپ دینی بنیادوں پر نہیں کرتے ہیں بطور سبب کے دین کو نہیں اختیار کر رہے ہیں آپ تو اس کا معنی ہوا گا یا تو آپ خالص دنیاوی بنیادوں پر کریں گے یا دنیاوی پلس دینی بنیادوں پر کریں گے اللہ تفعلو اگر ایسا نہیں کروگے یعنی دینی بنیادوں پر کی وجہ سے تو کیا ہو جائے گا روی زمین میں؟ فتنہ و فساد جائے گا کیسے؟ تكون فتنة في الارض و فساد عارض روی زمین میں فتنہ و فساد عام ہو جائے گا بہت زیادہ فتنہ ہوگا بہت زیادہ فساد ہوگا یہ فتنہ فساد کا شکار کون ہوگا؟ جو شخص؟ کون شکار ہوگا؟ فتنہ اور فساد کا شکار کون ہوگا؟ غلطی ہم کریں اور سزا وہ بھوگتا ہے وہ شخص اس کا شکار ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ ہر چیز کی اپنے اثرات ہوتے ہیں وہ اثرات خود اس کے اوپر بھی پڑتے ہیں اور دوسروں تک بھی انڈائریکٹ وہ اثرات منتقل ہوتے ہیں تو سماج اور سوسائٹی کے اوپر اس کی اثرات تو جائیں گے لا محالہ لیکن ڈائریکٹ وہ شخص اس سے متاثر ہوگا وہ جس نے دنیاوی بنیادوں پر رشتہ کیا ہے چاہے وہ خالص دنیاوی بنیادوں پر کیا ہو یا ملاوٹ کے ساتھ خالص دنیاوی بنیادوں پر کسی نے رشتہ کیا یا ملاوٹ کے ساتھ رشتہ کیا تو وہ فتنہ اور فساد کا شکار ہوگا یہ تو مانا اس کا کون شکار ہوگا وہ شخص وہ شخص جس نے رشتہ کیا ہے مال کی وجہ سے وہ شخص جس نے رشتہ کیا ہے خوبصورتی کی وجہ سے سبب کے طور پر سبب کے طور پر اس نے اس کو چوائس نہیں کیا لیکن ہے وہ انسان خوبصورت وہ انسان کیا ہے خوبصورت لیکن اس کے یہاں وہ چیز بطور سبب کے نہیں ہے اس کی بنیاد پر نہ اسے ریجٹ کرنا تھا نہ اس کی بنیاد پر اسے قبول کرنا تھا اسے دیکھنا تھا صرف ایک چیز سومو سلات کا پابند ہے یا وہ لڑکی ہے یا لڑکا یا نہیں قرآن سے اس کی دلچسپی کیا ہے پڑھتا ہے پڑھتی ہے نہیں چک کرنا ہے دیکھنا ہے جانکاری لینا ہے معلومات لینا ہے کتنا تعلق ہے کتنا نہیں تو وہ شخص اگر دینی بنیادوں پر رشتہ کر رہا ہے تو فتنہ اور فساد کا شکار نہیں ہوگا دینی بنیادوں سے ہٹ کر کسی بھی وجہ سے چاہے وہ مال ہو چاہے وہ خودصورتی ہو چاہے وہ خاندان ہو چاہے وہ پیشے ہو چاہے وہ علاقائیت ہو چاہے وہ اور بہت سارے دنیاوی مسائل ہو کسی بھی وجہ سے اگر رشتہ انسان کر رہا ہے وہ سبب اس کو بنا کر کے کر رہا ہے تو جس درجہ وہ سبب بنے گا اس درجے کا وہ فتنہ اور فساد کا شکار ہوگا سو پرسنٹ تو سو پرسنٹ وہ فسادی اور سو پرسنٹ وہ فتنے کا شکار ہو جائے گا پچاس پرسنٹ اس کی شکت ہے تو اس درجے وہ شکار ہو جائے گا جتنا تعلق اس کا دین سے ہوگا اتنا وہ محفوظ رہے گا جتنا تعلق اس کا دنیا سے ہوگا اتنا وہ اتنا وہ فساد کا شکار ہو جائے گا